وہ اپنے آپ کو شاید ہم سے خطرہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جی ان کے آنے سے جوہنا کل حکومت میں کہیں یہ شامل نہ ہو جی اس طرح کے سادشوں میں سب سے پہلے نمبر پر کنلوبیت کو پایا گیا کیونکہ کنلوبیت کی یہ سادش تھی کہ جوہنا اس طرح کے تگڑے لوگ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں موقع نہیں ملے گا زلہ غزر اور غنزہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملا ہے ان کے نمائندوں کی غلطی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے نمائندوں کی غلطی ہے اس کے بعد جو تقسیمات کرتا ہوں ان کی غلطی ہے نمائندے تو بالکل مرے ہوئے ہیں سر چاہے غنزہ کا ہو یا غزر کا ہو اب اس سیکنڈ جو ہے نا اس کو شوک کیا کہ جی سیکنڈ پوزیشن جوہنا نورمت صاحب کو بھی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نورمت فس پوزیشن پہ ہے اور آنے والا وقت بھی ثابت کرے گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو یہ پروگرام میں دکھانا بھی ہوگا میں آج پیشنگ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پورا ہوگا کیونکہ دو حلقے خنزہ کے بننے جا رہے ہیں اس حلقے میں بھی کرنل صاحب رکاوٹ ہے دیکھیں رکاوٹ یعنی ان کے وجہ سے دو حلقے وہ نہیں بننا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناجون پروگرام رو بھرو میں آج میرے مہمان ہیں امتیاز گلگیتی عوامی ایکشن کمیٹی عوامی یوٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ سابقہ صوبائی ترجمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے بھی اور کسی زمانے میں عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی ان کا تعلق تھا بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر ہم نے انتیاز صاحب سے بات کرنی ہیں انتیاز صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں سیدھے آپ کے پاس ساؤں گا کہ آپ صوبائی ترجمان سے آج پارٹی کے کچھ بھی نہیں ہیں آپ ہیں کی نہیں ہیں یہ کنفارم کریں ہمیں سب سے پہلے تو آپ لوگ آجے آئی بیکس ٹی وی چینل کا تھا پھولی ٹیم کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا ہم نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے نہ کہ کسی فرد واحد کو کسی کو یہاں سپورٹ نہیں کیا ہے انڈویجویلے کسی کے پسند یا نہ ہونے سے کوئی فرق بنی پڑتا میں تحریک انصاف کا حصہ تھا ہوں اور میں تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا اور عمران خان کے فلسفے کے مطابق گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی یہاں ایشوز بنے ہیں ذاتی میں کسی بندے کو پسند نہیں کرتا ہوں یا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں اس کا کریٹیریا بنا کے مجھے ایک جالی نوٹیفیکیشن دے کے یہ ثابت کیے کہ جی آپ کو پی ٹی آئی ساب میں نکالا ہے جبکہ اس نوٹیفیکیشن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں مرکز کے صدر جنرل سیکٹری پوری باڑی کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو اس لئے اس نوٹیفیکیشن کی طرف میں دیان نہیں دیتا ہوں میں عمران خان کے مطابق عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ان چل آگے بھی کریں گے یہ جو آپ کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا جو ایک نوٹیفیکیشن آپ کو دیا گیا یہ کس کی پیسٹی میں ہے اور کس نے دیا تھا کیونکہ پارٹی کی صدارت تو یہاں پر ایس اچھے ہی نہیں سب سے پر تو یہ کہ یہ ایک آپ اس کو سگنیچر کریں کیونکہ میں نے صوبائی ذمہ داروں کو جب وہ نوٹیفیکیشن دکھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس کا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر اس طرقے کے کسی کے رکنیت اگر محتل ہونے تو صوبائی قیادت کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کرے گی مرکز کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کو پارٹی سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا تو اس لئے عمران خان کے پارٹی کے اندر بلا وجہ کسی کو یہ نکال نہیں سکتے ہیں اس لئے میں ان کو پتہ ہے کہ میں نے مختلی جگہوں میں نے سپورٹ کیا فتح اللہ کے حال کے مام لوگوں نے سپورٹ کیا ہے شاہد امکل کو ہم نے سپورٹ کیا ہے جہاں تک ہماری رسائیت ہی ہم نے سپورٹ کیا ہے انڈووجی لئے ہم نے کسی بندے کو سپورٹ نہیں کیا تو میں نے ہونزہ میں بلکل تو آپ کو کس سے خطر کس سے تھا پارٹی کے آنے آپ کو نکالنا ہے کیا بچہ ہوگی بس اصل میں کچھ اناثر ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا بیس جمانے کے لیے آپ کو شاید ہم سے خطرہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کے آنے سے کل حکومت میں کہیں یہ شامل نہ ہو جائے اس طرح کے سادشوں میں سب سے پہلے نمبر پر کنل عبیت کو پایا گیا کیونکہ کنل عبیت کی یہ سادش تھی کہ اس طرح کے تگڑے لوگ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں موقع نہیں ملے گا یہ ساری سادش کا جو گھڑ تھا وہ کنل صاحب خود ہی ایک تگڑے نمائندے ہیں سینئر وزیر ہیں بڑا زبردر صاحب کا کیس کلیٹ کرتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے ان سے نہیں مجھے ذاتی میرا ہے اس کے نہ خاندان سے نہ اس کے کوئی اختلاف نہیں ہے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں ہنزہ میں ہو یا گلگیت میں یا دیامر میں یا غزر میں کہیں پہ بھی ہو الیجیبل آدمی کا کام ہی سیاست کرنا دیکھیں ایک آدمی فوج پہ سیاچین میں بیٹھ کے ہندوستان سے جنگ لڑکا آیا ہے ایک بہدور ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سیاست اس کی بس کی بات نہیں ہے جو میں ابھی پیشنگویں جو پہلے دے رہا تھا وہ آج حکومت 6 مائنے کے حکومت میں وہ بلکل ایکسپوس ہو گیا دیکھیں ہم ان کو یہ کہہ رہے کہ آج تک گلگیت بلتستان کے اندر اسمبلی میں کوئی علاقے کی بات کرتا ہے میں نے کبھی بھی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ ہنزہ کی بات کرتا ہو یا گلگیت کی بات کرتا ہو یا آستور کی بات کرتا ہو بلکل جالی ایک وزیر بنایا گیا ہے اس کو میں اس کو جالی کے لئے حضرتا ہوں کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کا جو وزارت تجارت جو دیا گیا ہے اس میں ٹوٹل تیس بندوں کی ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو سنت کا بنا کر جو ہن نے اس کو وزیر بنایا ہنزہ کے جو مسئلے مسائل تھے اس پہ وہ میار کے مطلب وہ اتر نہیں سکے الیکشن سے پہلے وہ وزیرالہ بن رہا تھا الیکشن کے بعد اس کو ایک جالی وزارت دی گئی ہے تو ہم ظاہر بات ہے کہ عوام سے ووٹ لیا ہے تو عوام کو تو کوئی ڈلیور کرنا ہے لیکن یہ جوٹ تو نہیں بولنا چاہیے کہ جی آپ جو ہم تحریک انصاف کے دور میں ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے میرا یہ ہے کہ کنلل صاحب سے میرا اختلاف جو ہے بلکل جہنون عوامی ایشیوز کو پر اختلاف ہے وہ مجھے رستے میں ملتا ہے گاڑی سے وہ سلام کرتا ہے میں بھی سلام کرتا ہوں اپنے جگہ میں لیکن ہونزہ میں پہلی دفعہ تاریخ میں کوئی ایسا نمائندہ کو چنا گیا ہے جس کو علف اور بے کا بھی پتہ نہیں ہے اس حسد کا مجھے یہ بتائے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے اخبارات کہہ رہے ہیں یہ آپ کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے یہ علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے تو چلو مان بھی لیے کہ ووٹ دیا لیکن آج جو ہونزہ کی جو محرومیت ہے اس پہ وہ میرے خیال میں آپ مان رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ملا ہے ٹک ٹاک ووٹ ملا ہے اور وہ جیتے بھی صحیح ہیں نہیں میں کسی کا اپنا 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 اپنینت ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم وینر کنیڈر نورومت کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہونزہ کی جو ایک پڑی لکھی جو طبقے جو تھی وہ ایک والنٹیرنہ طور پر جو کام ہوا ہے نورومت کے ساتھ ہونزہ میں ہوا ہے کیونکہ نورومت جو ہے ابھی سیکنڈ جو ہے نا اس کو شوک کیا سیکنڈ پوزیشن جو ہے نورمت صاحب کو بلی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نورمت فس پوزیشن پہ ہے اور آنے والا وقت بھی ثابت کرے گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو یہ پروگرام میں دکھانا بھی ہوگا میں آج پیشنگ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پورا ہوگا کیونکہ دو حلقے ہنزہ کے بننے جا رہے ہیں اس حلقے میں بھی کرنل صاحب رکاوٹ ہے دیکھیں رکاوٹ جس پہ پینتالیس نمبرداروں کا سگنیچرز ہوا ہے کرنل صاحب کا جو ہے ایک الگ چیف سیکرٹری کو ایک پرپوزل گیا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا اصل میں آجاداری ٹائپ کا جو ذہن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آجاداری قائم کریں گے اس کی شکلیں شاکھیں تھوڑا سی دیفرنڈ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کے ماضی دیکھا جائے تو کرنل صاحب خود ایک آجاداری اور راجگہ نظام کے اوپر ایک اچھے منصف بن کے بیٹھے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ٹانل سے اندر گوجال کو ایک الگ خلقہ بناو ٹانل سے لیکن حضان آباد ہے ایک بناو دس سال کے بعد جو نے شناکی بھی جو ہے شناکی بیلٹ بھی جو ہے تیسرا خلقہ بنے گا لیکن کرنل صاحب اس پہ بالکل اگری نہیں کرتے ہیں کیونکہ ادھر جتنے بھی جراسیم آگے پیچھے جو ملتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ گیٹوے کے اوپر ہونے والی جو اپریچولیٹی ہے جو لوگوں نے وہاں پاڑوں میں بیٹھ کر اس کو چیرک کے جو ہونے ایک اچھی سوادی جو بنا کر آج خوشال گاڑیوں میں بیٹھ کے سیدھا سوس بارڈر پہ جاتا تو ان سب کی نظریں اس کو پر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اسی قوم کو دھوا کے رکھیں گے تو آپ کے حال میں کرنل صاحب عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں کیا میں سیکھ رہا ہوں بالکل آپ سیکھ رہے ہیں میں پیدا گلگت میں ہو ہوں میرے والد صاحب ہنزہ میں پیدا ہوا میں ہنزہ کے لیے بات کر سکتا ہوں غزر دیامر کے لیے کر سکتا ہوں آواز اٹھا سکتا ہوں کرنل صاحب کو بھی ہم نے یہ مشورت یہ تھا کہ آپ نے اگر الیکشن لڑنا تو حلقہ دو سے لڑے حلقہ تین سے لڑے میں بھی حلقہ تین کہی ہوں ہنزہ کو ہنزہ کے حال پر چھوڑ دے وہاں کا کوئی مقامی آدمی جس کا سویم مار گیا تو وہاں ہم کریں گے ایسے آدمی کو موقع دے دے کہا تو بالکل ٹھیک ہے کہا الیکشن کے وقت میں اب یہ دیکھے عزیز احمد گوجال سے ہے نور احمد سنٹر ہنزہ سے ہیں ان کی پوری باڑی جو ہے وہ ہنزہ سے ہے ایک اچھی اور پڑی لکھی جو ہے نا تو آپ کہیں گے اب یہ تو زمین سے زمین کا پیر پھٹ جائے گا ایسے میں آپ کو ویڈیوز دوں گا کس طرح کی ویڈیو ہے دیکھیں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کی بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں اگر ٹرانسپیرنسی ہے یا کوئی میرٹ ہے تو میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں آپ انشاءاللہ ایبیکس لاج پر اگلے دفعہ کسی اچھے بطور آدمی کو بھی بٹھائیں پھر میں انشاءاللہ وہ تینوں ویڈیوز آپ کو دیتا ہوں آپ کو ان کو دکھائیں کہ کرنل صاحب کو لایا کس لی ہے دیکھیں موجودہ حکومت کے امور کشمیر صاحب الیکشن چیف کمیٹر انساری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں علنا صاحب نے اس کو سیٹ دیا سفارش کر گیبران خان صاحب سے اور آپ کے سامنے ہم سرخرو ہو گئے گلگت بلتستان میں ریسنڈلی ابھی جو خان صاحب آیا اس نے کہا کہ مجھ سے ٹکٹ دینے میں کچھ غلطی ہوئی ہے اگر یہی باتیں میں الیکشن میں جلسوں میں کہتا رہا تو ہمیں کہا کہ جی کرنل صاحب کو یہ تنقید کرتا ہے آج پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر پاکستان چیئرمن تحریک انساری صاحب نے خود کہا کہ ٹکٹ دینے میں غلطی ہو گئی اس سے اور کتنے لوگ مراد ہیں آپ کے خیال میں جن کو ٹکٹ ملائے گلگت بلتستان میں کرنل صاحب کے علاوہ کیا آپ کا گیس ہے کلل صاحب کے علاوہ جتنے بھی شخصات سمجھ کے جو نون لیگ سائے تھے جیسے ڈاکٹر اقبال تھا سنائی تھا اس طرح کے جتنے لوگ دیے تو میں نے بیضاتے خود نیشنل سکرین پین کے مخالفت کی اس کو بہت تجزیہ کیے لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ایزا سوشل ایکٹیویس ہونے کے ناتے بھی آج عمران خان نا کے گلگت بلتستان قوم کے سامنے یہ کہا لیکن میں نے ٹکٹے دینے میں غلطی کی ہے اور ایک وزیرالہ کو انتخاب کرنے میں اچھا کام کیا ہے جو غلطی کی ہے یہ سارے اس غلطی کے مجرم ہیں جنہوں نے ان کو ٹکٹ دینے میں رول پلے کیا تھا ایک جمہوری پارٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جی صحیح کو صحیح غلط کو غلط کے ہے جو خان باتیں کرتا وہی باتیں ہم پبلک میں کرتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کتنی جمہوری پارٹی ہے آپ کے خیال میں دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ایسا ہے کہ دیگر پارٹیوں سے تھوڑا سے مختلف قسم کے پارٹی ہے پی ٹی آئی کے اندر تھوڑا سا ڈسپلنٹ جو ہے کہ فقدان ہے ڈسپلنٹ نہیں ہے ٹریک سے ہٹی ہے ٹریک پر صحیح جانے ٹریک پر اب یہ ہے کہ تین گروپ بنے ہوئے ہیں اب میں سننے میں آ رہا کہ تین چار جو ہونا لوگوں کے گروپ بننے جا رہا مختلف سا جو ہونے جس کے برگاہ کر گئے ہمارا یہ موقع ہے کہ جیسے کہ ابھی فتاولہ صاحب ہجروں نے سکتی ہے جی بی کے شاناسیر ایکٹنگ صدر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہی ہے جی بی کے ان کے پاس اختیارات بالکل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات ہمارے پاس ہوتی تو ہم گلگت بلدستان کے اندر ایک تنظیمی سٹرکچر ہم بنا کر دوبارہ ہم کھڑا کر سکتے ہیں ان سے وہ تمام اختیارات وفاق نے اٹھائی ہے تو میرے وفاق سے یہ گزارشے کے خان صاحب سے کہ آپ اپنے نظریہ اور اپنا منفیسٹو جو اپنی جو آئین اپنے جو پاٹی کا بنائے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے فتاولہ اور شاناسیر کو پاور دے دے تاکہ وہ گلگت بلدستان کے تنظیم بنے گی تو ایک بہترین تنظیم بنے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عدو کی جنگ جاری ہے جی بی میں ہم دیکھ رہے ہیں صبح اخبار آپ نے سوشل میڈیا میں ابھی تو امکیوم کا موامن خصوصی آگیا اور اس کے بعد ابھی سننے میں آرہا ہے کہ کیو لیگ کا بھی آرہا ہے اور شاید کسی اور پارٹی کا بھی آرہا ہے اس کو کیسے دیکھویں دیکھیں امکیوم کا یہ ہے کہ متحدہ قومیومنٹ جو ہے اس نے وفاق کے اندر آٹھ سیٹے جس میں سے تین وزارتیں ہیں متحدہ قومیومنٹ کے پاس انہوں نے اس فالیسیو کو دیکھتے ہوئے پرامنیسٹر کے سامنے دو چارڈرہ ڈیمانڈ رکھے تھے ایک سندھ کے لیے ایک گلگت پلدستان کے لیے عمران خان صاحب جب یہاں حلب برادری میں یہاں جب آئے ہیں انہوں نے کہا گورنر صاحب اور وزیراللہ صاحب سے کہ جی آپ نے امکیوم کا جو جو ڈیمانڈ تھا اس کے مطابق آپ نے سمری مجھے کیوں نہیں بجوائی ہے تو اسی طرح میں سمری بجوائے حسین جھا صاحب جو ہے ایک نوجوان آدمی ہے اس کو انہوں نے ایزم منسٹر کے درجہ دے کے یہاں بھی جا گیا یہ تو ایک جمہوری ایک عداز بھی ہے مختلف پارٹیوں سے بھی الائنسز وغیرہ اتحادی جمعاتے ہوتی ہیں جیسے کہ ایم ڈی ولم آپ نے دیکھا الیکشن سے پہلے ہی کوئی سٹیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی تھی تحریک تھی اس طرح کے سے بہت ساری پارٹیاں تھی الائنسز کر گئی یہ الائنسز والے ہیں اس سے تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایزم میری اتحاد ہونے کی ویسے وفاق میں پارٹی کے ساتھ اس ایفیلیشن کی ویسے حسین شاکو جی بی کا منسٹر بنایا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ قابلی کے حوالے سے ابھی شفیق خان اور خان اکبر خان اور اسد صاحب یہ تین بندے ہیں سنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو یہ بنا لے ظاہر بات ہے کہ چودری براندران جو ہے عمران خان کے ساتھ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید ایم کیوں کے طرح ان کو بھی ایک ڈیسگریشن ان کو مل گئی امتیاز صاحب تھوڑا سا وقت ہمارا پاس محدود ہے مجھے قویقل یہ بتا ہے کہ گلگت بلدستان کی حکومت کو جتنا عرصہ ہوا چار پانچ مہین ہے جتنے چھے مہین ہے کیسے دیکھتے آپ اس کو دیکھو حکومت ابھی جو چل رہی ہے حکومت کے جو وزیرالہ صاحب ہے ہمارے پڑھا لکھا آدمی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پولٹیکل ایورنس بھی رکھتا ہے میری یہ ذاتی یہ رہ ہے کہ وزیرالہ کو اپنے کابینے میں چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی ہے بچوں کے ساتھ علاقے کے ترکیوں تعمیر ترکیوں نہیں ہوتی ہے یا فوٹو سیشن کر کے یا صرف پریس کانفرنس کر کے اس سے حکومتیں نہیں چلتے حکومتیں تب چلتی ہیں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں جیسا ہی ایک پیکنج ہمیں ملا ہے یہ گلگت بلدستان کا بیس سال بیس سال کا بجٹ ہمیں دی گیا اچھا ہوئی اس کا منصفانہ تقسیم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں گزر کے حوالے سے لوگوں کو تحفظات ہیں ہنزہ کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں آپ اس کو صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں نہیں دیکھیں میں تو اس کو تو منصفانہ تقسیم کو 80% صحیح کہوں گا 20% دو ازلہ کے جو ہدا اس کو بالکل اس میں ذاتی ہوئی ہے غزر اور ہنزہ ذلہ غزر اور ہنزہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملا ہے ان کے نمائندوں کی غلطی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے نمائندوں کی غلطی ہے اس کے بعد جو تقسیمات کرتا ہے ان کی غلطی ہے نمائندے تو بالکل مارے ہوئے ہیں سر چاہے ہنزہ کا ہو یا غزر کا ہو جو بھی غزر روڈ کی سزد کرتا ہے وہ عوام کو گمرا کر رہا ہے جو بھی اطابال لیک کی سزد کرتا ہے وہ عوام کو گمرا کر رہا ہے میں ان دونوں گمراہوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا رہا تم لوگ گمراہ نہیں بنو یہ چار لاکھ ساڑھ چار لاکھ کا تنکھا اسٹیٹ کا جنڈے کی علاج رکھو عوام نے ووٹ دیا ان کی علاج رکھو ایک اچھا سا سدان بن کے لوگوں کے لئے کچھ کریں نہیں تو استفادے کے گھر جائے آپ ہم یہ کہتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا آدمی زمینی الیکشن ہوگا کم از کم کوئی اہل آدمی کو ہم لائے تو تاکہ ہنزہ اور غزر کا آزالہ ہوا ورنہ یہ جتنے بھی لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی تاریخ میں میں نے ایسے بترین جوہنا لوگوں کو نہیں دیکھا ہے اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ نائل لوگوں کو میں نے غلطی دیا ٹکٹ میں تو میں ان دونوں کو نائل سمجھتا ہوں یہ کوئی چھو بڑکی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کو کون بتاتا ہے کون گائیڈ کرتا ہے کون اس کی کیچن کیبنٹ ہے جو اس طرح کی فیصلہ لینے پر مجھول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون انفلوانس کرتا ہے دیکھیں ہمارے شنازوبان میں ایک مثال ہے کہ عورتوں کو پر فوراں بلہم ڈالتے ہیں کہ فلانی عورت جو ہمیں بات کو لے کے اس حمزائیگو کو بتائے گی تو ادھر ہر کسی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے نون کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے تو اب ہم کے ساتھ بھی دو چار لوگ دیکھیں ہم تو سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ آواز اٹھا رہے ہو ورکر آواز اٹھا رہے ہیں کہ چلو حقیقی ورکروں کو کمپنسیٹ کیا جائے ہم امید رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ کوارڈینیٹرز کچھ ایڈوازرز اگر نہیں فل ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنا ورکرز کو اس میں کمپنسیٹ کرنے کے رہے ہیں یہی آسا میں میں آپ سے پوشنا بچارہ تھا کہ نوجوان جس کی بنیاد کی اوبار پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لے کے آگئی اور آپ نوجوان باہر بیٹھ کے بلکل در رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہیں تو شاید کوئی اپرچوئنٹی ہے وہ بھی بند نہ ہو جائے تو ایسے میں کیسے سیجسٹ کرتے ہیں کہ کس کو لیڈ لینا چاہیے وزیرالہ کو لینا چاہیے ادھر صفحاق سے کسی کو لیڈ لینا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کیا گائے کرتے ہیں وزیرالہ اگر سمجھدار آدمی ہے اکل مند آدمی ہے اکل مند آدمی اگر ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر یہ کام کرے گا تو میرے نظر ہے بڑا اکل بند ہوگا یہ جو پی ٹی آئی جو بکری ہوئی ہے اس کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے اگر وہ جوڑنے میں ناکام ہوتے تو میں سمجھتا ہوں پوری کابینہ ناکام ہوگی آپ کے خیال میں ان کا انٹریسٹ ہے پارٹی کی تنظیم سازی کی طرف کیا لکھتے ہیں ابھی تک کے حالات دیکھ کے تنظیم سازی کا انٹریسٹ کے لیے شاہ ناثر صاحب اور فتح اللہ صاحب انٹریسٹ رکھتے ہیں وزیراللہ صاحب ایک جوہنا عوامی نمائندہ بن کے پوری جی بی کی نمائندگی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراللہ کو اس کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن دینا چاہیے وزیراللہ یہ ڈائریکشن دے دے مرکزی قیادت کو کہ آپ اس تنظیم کو بنائے وزیراللہ کابیر یہ بھی کام نہیں ہے کہ کسی ایک گروپ کو پر ہاتھ رکھ کے دوسرے گروپ کو بالکل دروازے کے اندر نہ چھوڑے یہ بھی غلط بات ہے نہ عمران خان کی نظریہ کے مطابق لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے تو اگر مجھے اگر فارق کیا گیا ہے حمیر صاحب آج میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے فارق کیا گیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس پورے صوبائی قیدات سے لے کر ڈسٹرکٹ سے لے کر ڈیویزن ساروں کو فارق کرنا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی ورسیس پی ٹی آئی الیکشن ہوا یہاں پہ یہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہمارا اپس میں مقابلہ ہوا یہ رنجشو کی ویسے تو باہر صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو آزاد کینڈیٹس کو جو پارٹی چھوٹ کے جو آئے تھے نون لکھ سے پیپلز پارٹی سے ان کے ہم نے ضرور مخالفت کی تھی کہ آپ ان کو ٹکٹ نہ دے دے اور آپ نے ان کا حشر بھی دیکھ لیا کہ وہ جن کو ٹکٹ دیا تھا وہ سارے ہار گئے اور جن کو نظرانداز کیا تھا منوہ جیسے نوجوان جوانا اسمبلی میں آگئے تو پھر منوہ صاحب کے جوانا ہاتھ پر جوڑ کرنے دوبارہ اسمبلی میں ہم نے لانا پڑا تو میں نے یہ تذیع کیے تھے تو جس کے بئے سے میں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ بھی چند دو چار لوگوں کو جیسے عبیت صاحب جیسے دو چار لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا میں بالکل آپ کو کلیر دی بتاؤں آنے والے وقتوں مگر انہوں نے پارٹی کو پر لگام نہیں دیا تو ان کے پاس جو انہیں فلیک لگانے کے لیے بے واندہ نہیں لے گا ٹھیک ہے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے مجھے قکلی یہ بتا ہے یہ صبح بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں عبوری آنی صبح کے لیے تین چار سالوں سے ہم سب اسٹرگل کر رہے تھے مختلف مسئلے کی پارٹیاں سیاسی پارٹیاں اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن سے لے کر موجودہ حکومت جتنی بھی تے سارے ممبران ایک ریزولوشن پاس کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبوری آنی صبح بنے گا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اپنا فیوچر آپ کس پارٹی میں دیکھتے ہیں میرا فیوچر تو بس میں ایسے آزاد جو ہنا لڑ جگڑتے ہوئے میں اپنا زندگی جو ہنا میں نکلنا چاہتا میں قومی مفاد جہاں ہوگا وہاں میں از امتیاز جو ہےنا انچاللہ میں آواز بلند کرتا رہوں گا کوئی مشورہ کوئی گائیڈ لائنز آپ دینا چاہیں گے اس حکومت کو اس حکومت کے سربراہ کو اس پارٹی کے سربراہ کو گلگت بلتستان کے باہر جو پارٹی کی آفیرز کو چلاتے ہیں ان کے لئے دیکھیں اس حکومتی نمائندو کو میں یہ کہنا چاہوں گا وزرالہ اور پوری ٹیم کو اور صوبائی قیادت کو پسند نا پسند پسند نہیں ہونے چاہیے ظاہر بات ہے کہ اگر میں نے مستقبل میں کوئی غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کیے میں نے میری ذاتی خواہش ہے کہ عمران خان نے جو وزن دیا تھا اس وزن کے مطابق کام ہو اس وزن کے مطابق کام نہیں ہو رہا میں یہ کہتا ہوں گورنر سے بھی وزرالہ سے بھی اور صوبائی قیادت سے بھی کہ یہ ٹوٹے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو جھوڑیں کتنے گروپ ہیں آپ کے انتیاز صاحب آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی تو یہ عہدے نام ملنے کے ویسے تیسرا گروپ بننے جا رہا ہے پہلے دو گروپ تھے ایک گورنر صاحب لیڈ کر رہے تھے دوسرے کو کون کر رہے ہیں دوسرے گروپ صاحب گنڈاپور صاحب مثلا یہ مولانا سربار صاحب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ مولانا سربار صاحب جیو آئی سے ہے سنا ہے کہ جی الیکشن میں تنگیر کے اندر کوئی معاہدے ہوئے تھے ازا ماوان خصوصیہ ایڈوازر کے لیے تو ان کو ابھی لا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے کچھ کارکنوں کو پسند نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں گے یہ فیصلے کوئی امتیاز نہیں کر رہے یہ کوئی صحبائی جو ہونے جو سادر جنرل سیکٹری یہ فیصلے نہیں کہتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں مرکز میں مرکز کے اسٹرکشنز کو ہم سب نے فالو کرنا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آتا ہے میرٹ پائے ٹرانسپیرنسی پہ ہو مسئلے کی بنیاد پہ بھی اگر لانا ہے تو خدا رہا میری ریاست سے بھی اپیلے جو یہ دنیا نظام اللہ کے بعد جو سسٹم چلتا ہے ان سے میری جو درپاست ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے مسئلک پہ بھی اب میں یہ کہہ رہا ہوں ہنزہ سے ایک نائل آدمی کو لانے کے لئے پورا ہنزہ نائل نہیں ہو سکتا یا غزر سے آپ نے کسی نائل کو لانے سے پورا غزر کے مسئلک نائل نہیں ہو سکتی ہے ٹرانسپیرنسی اور میریٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میرے خیال سے اس صوبائی سیٹ اپ سے سات اٹھ آدمی کو فارق کر کے نئے لوگوں کو دے دے تو انچالے یہ حکومت بہترین ترکے سے چلے گی اس حکومت کے حوالے سے اگر آپ ایشیوز پر جیسے ماضی میں آپ نے سیاست کی ہے آوائی میں ایکشن کمیٹی کے ثرو کی ہے مختلف فورم کی ہے اس میں بھی کریں گے ٹف ٹائم اس حکومت کو دیں گے اس کی اصلاح کے لئے دیکھیں حکومت نے ابھی جو پکیچ لائے ہے اس کو ہم نے خیر مقدم کیا حکومت کے اچھے کام بھی ہم عوام کو دکھائیں گے پھر حکومت کے برے کام بھی عوام کو دکھائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ امتیاز گنپیتی صاحب آپ ہمارا پروگرام میں آئے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہ گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ